پرگرام میں ایک دوہ پھرہ رانجلین آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں اور سیڈی صاحب میں آپ کو ایک ایسے میس پڑھ کے سناتا ہوں یہ حضر صاحب ہیں انہوں نے ہمیں اسلامباد سے ایسے میس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو بھی آج سیچویشن ہے ہزارہ میں آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے اور وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے وہ کیا کہنے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آصف علی زرداری صاحب سے کوئی بیان نہیں ہے اب آپ بتائیں آپ آصف علی زرداری ہوتے تو کیا بیان دیتے جو بھی آپ بیان دیتے کسی نے کسی پارٹی نے کہنا تھا یہ ہمارے خلافے اور یہ جو کونسٹیٹوشنل امنمنٹ ہے اس کے اندر ایک اور کونٹروورسی شروع ہو جانی تھی اچھا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا نہیں تو یہ اور آگ لگ جانی تھی کہیں انہوں نے جو بھی کہنا یہی کہتے جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے گا فیڈل گورنڈ جو ہے وہ تھوڑا ساتھ اعلان کر دیتی کہ جو لوگ مارے گئے ان کو ہم یہ کریں کہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے اس سے زیادہ بات مناسب نہیں تھی دوسری بات یہ کہ یہ پرائی میریسٹر صاحب کا کام ہے اس قسم کے بیان دینا پریزیڈنٹ صاحب کا کام نہیں ہے اس قسم کی صورت میں بیان دینا پارٹی وہیسے ہی جب وہ بیان دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں بیان دینے بڑھتے ہیں تو اس لیے پرائیمیسو صاحب ہے نہیں وہ امریکہ گئے میں سیر سا پارٹیک کرتے ہیں سیر صاحب وہ پورامر رینے کی اپیل تو کر سکتے ہیں ہاں پورامر رینے کی اپیل پریزیڈنسی میں سے چلے ہوں اللہ دتا صاحب ہی تھی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ اسلام علیکم جی والیکم صاحب جی جناب اپنا سوال کیجئے جی جناب نجم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں اے این پی اور مسلم لیگ کیوں جو ہے وہ ملوث ہے جی 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 یہ جو ہزارہ کے حالات ہیں جی جی اس میں سب سے زیادہ بینیفیٹ تو جا رہا ہے مسلم لیگ نون کو ارے صاحب ایک سیکرٹ کتا کلابی ماف نون کو کیسے بینیفیٹ جا رہا ہے کیوں بینیفیٹ اگر اس ایریا میں تو کیوں کو گیا ہے لوگ کہتے ہیں نون تو کھڑی نہیں ہوئی کیوں والے کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ تو نون کو کیسے بینیفیٹ جا رہا ہے بینیفیٹ انہی ہو جائے گا نا دیکھیں اگر نیا ایک سبہ بنتا ہے ابھی آپ نے جوید آشمی صاحب کا بیان سنا ہوگا دیکھیں وہاں پہ ہزارہ پہ ہولڈ ہے نون لیک ٹھوٹ لیک اگر وہ وہاں سے ایک نیا سبہ بنتا ہے اور نئے سبے سے ان کے سینیٹر زیادہ آئیں گے آگے اور جو نمبر گیم ہے نمبر گیم دیکھیں آپ بہت آگے نکل گئے نیا سبہ کوئی بننے والا نہیں ہے تو یہ کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب نیا سبہ بن رہا ہے تو اس لیے ہم یہ گیم کریں ایسی بات نہیں ہے نیا سبے ابھی نہیں بننے والے اس کے لیے بڑی طویل جد و جد کرنی پڑے گی یہ مر کے یہ ایٹین ایمینڈمنٹ کیا ہے اور اگر نائنٹین ایمینڈمنٹ کرنا پڑ گیا تو پتہ نہیں دو سال اور لگ جائیں گے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاست ان لوگوں نے جو سیاست کی ہے اس کے اندر یہ کنسیڈریشن نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نون کا نقصان ہو گئے گالی تو نوازشی صاحب کو پڑ گئی کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے آپ نے بیٹریل کر دی آپ جا کے مل گئے ہیں اور آپ نے یہ خائبر پختون خواہ بات مان لی کیونکہ کیوں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے تو اس لیے کیوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہاں کے سینٹیمنٹ کا نون کو نقصان ہوا ہے کیوں نے اس لیے کیا کہ وہ اگلی الیکشن دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو ایسی لوگ نہیں ہیں سیٹس نہیں ہیں سونگ ووٹ جو ہے سارہ نوازشی صاحب کی طرف جا رہا ہے پنجاب میں تو اس لیے کیوں نے کوشش کی ہے کہ ہماری بھی کوئی سیٹیں رہ جائیں کل کو یہ ساری جگہ جو نوازشی صاحب کی نہ ہو جائے شریف صاحب یہ ایک میسیج آیا ہوا ہے ہمیں یہ بھی پروید مشرف صاحب کے حق میں انہوں نے کہا جی نہ زرداری صاحب نہ نواز شریف صاحب صرف مش انکل عوام پاکستان کی عوام نے پیچھا تو یہ پھر آپ کومنٹ کرتے ہیں نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مشرف صاحب سب سے بہتر ہے ارے یار چھوڑو مشرف صاحب سب سے بہتر ہے تو ابھی تو ان کو مشکل سے نکالا ہے اب آپ پھر واپس لانا چاہ رہے ہیں یہ جمہوریت کی کیا چھٹی کرانا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں عوام ہے پاکستان کی عوام نہیں نہیں پاکستان کی عوام بلکل وہ بھی مشرف صاحب کو نہیں چاہتی پہلے ہی ہمارے سیاستدان تباہ کر لیں سارا کچھ تو پھر وہ مشرف صاحب کی ڈیمانڈ آئے گی ابھی ایسی صورت حال نہیں ہے سیٹی صاحب ہم کالز بھی لیں گے ساتھ یہ ایک اور اسم ایس ہے ہمیں علی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن جی جی علی صاحب ہلو ہلو جی علی صاحب والیکم السلام جی مرے سوال یہ ہے سیٹی صاحب کہ یہ جو جترہ سے ہزارہ میں لوگ ہزارہ کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کو دھوکہ دیا ہے میرے ساتھ سے تو یہ شکوا پنجاب کے لوگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو اٹھاروی ترمین تھی اس میں ہر سینسٹیٹیو اسیو کے اوہ تچ کیا گیا لیکن پنجاب کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ کالابک مین کا تھا اور وہ پاکستان کے مفاد میں کم از کم اس اسیو کو اس موقع پر ڈال دیتے بجائے اس کو کھر ٹائم پرائم مینسٹر کو وہ بہت اہمیت دیتے اس کو دیتے کم از کم یہ اس مسئلے پر کالابک دیم نہ بنا سکتے تو کم از کم کو یہ سی کمیٹی لانچ کر دیتی ہے یو این او کو یا کسی کو بھی باہر کو بولتے کہ یہ کمیٹی بیٹھے گی کیونکہ ہر ایک کے مفادتے اور ہر ایک نے اپنے قوم کے لیے کوجنا کوئی اچھا پوائنٹ رکھا تو یہ نواز شریف کے لیے اس کے بعد اس سے اچھا موقع مل سکتا ہے اب بلکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا انہوں نے کالابک دیم کے ایشو کو نہیں چھیڑا اور اپنے پرائم مینسٹر کو لے لیا بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی دیکھیں یہ جو کالابک دیم کا مسئلہ ہے نا یہ بہت ہی سنسٹیو مسئلہ ہے یہ اوبجیکشن کہاں سے آ رہی ہے اوبجیکشن ایک سندھ سے آ رہی ہے اور ایک خائبر پخصونخواہ سے آ رہی ہے پنجاب سے تو اوبجیکشن نہیں وہ تو چاہتے ہیں یہ ہو نواز شریف صاحب جب ٹو تھرڈز مینڈیٹ بھی تھا نا اس وقت بھی سندھ کو نہیں منا سکے تھے اور جب مشرف صاحب تھے جن کو ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں نون پارٹی الیکشن کروا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ وہ بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے ضیا الحق صاحب یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے کیونکہ سندھ کی طرف سے اوبجیکشن تھی بینظیر بھٹو صاحبہ جو کہ پرائی میریسٹر دو دفعہ بنی وہ اگر سندھ کو سمجھا سکتی تو وہ بھی سمجھا لیتی وہ بھی نہیں سمجھا سکی ان کی حکومت بھی سندھ میں تھی اور زرداری صاحب آج ان کی بھی حکومت سندھ میں بھی ہے یہاں بھی ہے وہ بھی اپنی سندھ کو نہیں سمجھا سکے اور اے این پی کو نہیں سمجھا سکے تو یہ نواز شریف صاحب اگر یہ بات چھڑ دیتے تو سب نے یہ کہنا تھا تینوں پروفنسز نے یہ کہنا تھا یہ پنجاب والے پھر اپنا مسئلہ لے کے بیٹھے ہوئے اور یہ سارے صوبے ناراض ہو جانا تھا سب نے اسپیشلی سندھ نے اور یہ یہ امنمنٹ پاس ہی نہیں ہونا تھا اور یہ جو چیز ابھی اس کے لیے بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک نیا امنمنٹ کی ضرورت ہوگی یا ایک نئے این ایسی ایوارڈ جیسی ایک کمیٹی بنانی پڑے گی جس کو بٹھانا پڑے گا اور سب کو پھر سے سمجھانا پڑے گا اور میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک نیشنل ایشیو بنا کے سب چاروں پروونسز کو بیٹھنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو انٹرنیشنل میڈییشن ورلڈ بینک ہی لے لینی چاہیے اگر ہندوستان کے ساتھ ہم ورلڈ بینک کو انوالف کر سکتے ہیں تو آپس میں درمیان میں بھی ہم انوالف کر سکتے ہیں مگر یہ اگر آپ کی جو بات ہے اگر نوازشری صاحب اس بات کو چھیڑتے ہیں تو بہت نقصان ہو جانا تھا ہماری فیڈریشن کا سیڈی صاحب یہ ایک شاہد صاحب ہے اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں میسیج کی ہے سیڈی صاحب ارز بھی یہ ہے جناب کہ میں سیاستدانوں کے خلاف بالکل نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو مچورٹی آنی چاہیے انہی کی جمہوریت چلنی چاہیے ایک حکومت کو اپنے ٹائم پورا کرنا چاہیے پانچ سال پھر اگلی وی کو پانچ سال کرنے چاہیے جیسے بھی ہیں ان کو چلنا چاہیے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تنقید کرنی من کر دیں ہم گوڈ گورننس بھی تو ان سے چاہتے ہیں ہمارے مسائل ہیں بہت سے ہم چاہتے ہیں یہ حل کریں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان بن کر لیں اور ان کو سلوٹ کرنا شروع کر دیں نہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج واپس آ جائے شیئرنگ کریں ڈیولوشن کریں جمہوری روایت جو ہے اس کو اختیار کریں ہمارے ساتھ افراز صاحب ہیں لاہور سے اسلام علیکم سلام سب سے بہلے نجم سیٹیز آپ کو بہت بہت سلام کرنا چاہتے ہیں سر آپ کا پروگرم بہت بیلنسڈ ہوتا ہے اور میں آپ کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں کس دور میں آپ ایسا پروگرم پیش کرتے ہیں اور میرا قویسن صرف چھوٹا سے یہ یہ کہ ہم سب کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی میڈیا کے کردار کے اوپر بات نہیں کی بس یہ میرا چھوٹا ہے جی بڑی مہربانی میڈیا کے کردار کے اوپر بات کرنی چاہیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں دل بھی میرا بڑا کرتا ہے مسئلے بڑے ہیں یہاں میڈیا کے کردار کے اوپر سارے میرے دوست میڈیا کے میرے خلاف ہو جائیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں کرتا ہوں مگر پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ہر چینل کے اوپر میرے خلاف پوری مہم شروع ہو جائے گی یہ بڑا سنسٹیف مسئلہ ہے اس کو ضرور ٹیکل کریں گے میں منیب کو بھی یہ کہوں گا کہ ایک پروگرام ہمیں میڈیا کے اوپر کرنا چاہیے اور سب قسم کے سوال لینے چاہیے چلے یہ میرا وعدہ رہا آپ سے ایک پروگرام کریں گے اور وہ پورے کے پورا دس منٹ میں بولوں گا اس کے بعد question after question لیں گے آپ کے کہ یہ میڈیا کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے اور پھر ساری بات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہم کرتے سیڑی سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ